اس میں آپ کے پاس الاسٹی کلیجن کی کیسز ہیں الاسٹی کلیجن ان ون ڈیمنشن جو آپ نے کی ہے الاسٹی کلیجن میں سب سے پہلے بات آپ کا لاف کنزرویشن مومنٹم لاف کنزرویشن افریجی دونوں پلائے ہو رہے ہوں گے اس کے کیسز ہیں ٹوٹل اس میں جو کیسز آپ کے پلائے ہوں گے وہ فور کیسز ہیں فور ڈیفرنٹ کیسز کا ساتھ ان کو ریلیٹ کیا گیا ہے کیسز ون ٹو ٹری ان دی فورتھ ون سب سے پہلے کیسز ون کیا ہے کیسز ون ہے جب وہ کہتا ہے ون میس ون ایم ونیس ایکل تو ایم ٹو جو کہ آپ کے پاس ریلیشن پہلے نکلے ہیں میں ریلیشنز کو اگر یہاں پہ پہلے ڈیفائن کر دوں کہ وہ ریلیشنز جو آپ یہاں پہ وی آئی جو اس نے وی آئی نکالنے کا طریقہ آپ کو بتایا تھا اس میں ایم ون مائنس ایم ٹو into v over m1 plus m2 plus 2m2 v2 over m1 plus m2 یہ آپ کے پاس v1 نکالنے کا طریقہ تھا اسی طرح آپ کے پاس v2 prime نکالنے کا بھی اس نے فارمولہ آپ کو given دیا تھا v2 prime would be equal to 2m1 v1 over m1 plus m2 plus m2 minus m1 over m1 plus m2 into v2 تو یہ آپ کے پاس اس کا v2 prime کا فارمولہ اب کیس 1 میں آپ کے پاس فارمولہ given ہے کیس 1 میں اس نے کہا کہ جب آپ کے پاس mass 1 m1 m2 equalہ آگیا total message m1 is equal to m2 and ultimate is equal to m m equalہ آگیا تو پھر اس نے کہا کہ یہ last میں جس کا relation آگیا تو v2 prime جو ہے v2 prime جو آپ کے پاس آگیا would be equal to v1 اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ آپ کی velocity یہ جو پہلا بول ہے جس velocity سے move کر رہا ہے v1 سے اگر اس کی velocity 25 میٹر پر سیکنڈ ہے اب collision کے بعد وہ elastic collision ہوتی ہے elastic collision in one dimension اور اس میں وہ آپ کو condition دے دیتا ہے کہ mass 1 جو ہے وہ mass 2 کے equal ہے تو پھر آپ کی جو v2 v2 prime کی جو velocity ہوگی مطلب کہ جو ball 2 ہے آپ کا یہ والا ball 2 یہ جو اس velocity سے move کرے گا بعد میں وہ بھی 25 میٹر پر سیکنڈ ہوگی ایکچولی اسی طرح کے questions آپ سے وہاں میں پوچھے جائیں گے اس طرح questions نہیں ہوتے جس میں بہت بڑی calculations include یہی last at the back end apply ہو رہے ہوتے ہیں جو کہ simply آپ بتا رہے ہوتے ہیں تو case 1 میں جب آپ mass 1 mass 2 کے برابر اور equal to m آجے تو آپ کیا کریں کہ اس میں simply v2 prime relation v1 کے ایک پل آجے گا کہ جو آپ v velocity 1 ہے اس کے ساتھ ہی velocity جو second object ہے رہے گا اب دوسرا case case 2 کیا when m1 is equal to m2 and m is equal to m and v2 is equal to 0 مطلب کہ جو target ball ہے جس پہ آپ hit کر رہے ہیں وہ آپ کا ball جو ہے ball at rest target ball is at rest جو آپ target ball اگر وہ rest میں ہوگا پھر آپ کے پاس کیا آئے گا پہلی condition m1 is equal to m2 is equal to m and v2 is equal to 0 it means that it is at rest lastly جو آپ پاس relation آجائے گا v2 prime is equal to v total velocity جو آپ کی آرہی ہوگی اس کے برابر ہوگا v2 prime آپ کے پاس آئے v2 prime جو آپ کے پاس آئے گا اس کے بعد آپ کے پاس case 3 ہے case 3 میں آپ کو کہتا ہے when a light body collides with a massive body ایک light body آپ کے پاس چھوٹی اور ایک massive body جب یہ light body آپ collide کریں massive body کے ساتھ v2 جو ہے وہ nearly equal to zero mass 2 جو ہے m2 operator ہوگا m1 سے m1 nearly equal to zero اس کو consider کریں گے last میں آپ کے پاس v2 کا relation آئے گا v2 کے جو آپ پاس values آئیں گی وہ آئے ki v2 prime would be equal to zero تو وہ zero کے equal ہوگا so v2 prime would be equal to zero in which case when mass 1 is equal to mass 2 and m1 is very light sorry جب mass 1 جو ہے mass 2 mass 2 جو آپ کا ہے وہ جب greater ہوگا mass 1 سے آپ کے پاس جو relation آئے گا v2 prime would be equal to zero اس کی velocity ہے جس v2 سے move کرے گا وہ ظاہری بات ہے اگر اس کا mass 5 kg ہے اور اس کا 250 kg اور یہ object یہاں پہ ہے اور یہ آگ جب اس سے collide کرے گا جس velocity سے move کرے گا velocity تو zero ہی ہوگی تو یہ اس کو define یہ اس کا case 3 ہے and case number 4 when a massive body collides with the lighter body جب آپ massive body جو ہے case 4 میں یہ اس کا بالکل opposite ہے case 4 جب آپ کی ایک massive body collide کرے گی ایک smaller body سے کیا ہوگا اس کا ultimately جو آپ کے پاس relation آئے v2 prime would be equal to ultimately it would become v2 prime would be equal to 2 v1 2 v1 مطلب کہ اس کا double جو velocity آپ پاس initial velocity ہوگی میز ڈیڈ اگر یہاں پہ آپ کے پاس ایک object ہے یہ 750 kg اور move کر رہے 25 meter پر سیکنڈ سے یہاں پہ آپ کے پاس object ہے یہ 50 kg کا اور یہ جب آ کی اس کے ساتھ strike کرے گا کیونکہ heavier body ہے lighter body in contact ہے collapse ہو ہیں ان دنوں کے بیچ میں پرائیم کے ساتھ جب اس کی value نکال گی تو 2 v 1 آپ put کریں گے simply 50 meter پہ سیکسے ہو دیگی اس relation سے آپ کے سب بہت سی questioning ہوتی ہے اور important یہ topic mcq point of view کے لیے anti test condition اب next topic آپ کے پاس force due to water flow force due to water flow when water form a horizontal pipe strikes a wall normally جب horizontal pipe سے strike کر a force exerted on the wall پہ force exerted suppose the water strikes the wall will normally with velocity be and comes to rest on striking the wall then the change velocity آئے گا جو change آئے گا اس velocity میں وہ simply final velocity minus initial velocity ہوگا اور last میں جو پاس change velocity آئے گا change in velocity would be equal to minus v وہ minus v کے آپ پاس برابر ہوگا if m is the mass of the water then strikes so simply change in momentum اگر آپ اس کو find کریں کہ change in momentum جو آپ کے سکتے ہیں تو second of newton کو جب relate کیا گیا تھا اس کے ساتھ جو آپ کے پاس value آ رہی تھی f would be equal to change in momentum minus mv divided by d تو یہ جو آپ کے پاس آ رہا تھا اس relation کو آپ اس میں second of newton کو جب آپ نے relate کیا تھا اس کے ساتھ momentum اس کو mass per second کہا گیا and when it will multiply to change in velocity سے multiply ہو so thus force can be calculated from the product of mass water mass water striking normally per second change in velocity mass per second سے جتنے بھی value آگی یہ میشہ منس میں آئے گی آپ کے پاس یہ force to water flow کا ایک important point ہے کہ میشہ آپ کے پاس values آئیں گی جو force کی value آئے گی وہ آپ کے پاس مینشہ مائنس میں آئے گی جو change ہو رہا ہوگا mass per second کے لئے حاصل اس کو change in velocity سے multiply کر دیں سنگ لئے تو جو آپ پاس force water flow کا answer آگے جو topic ہے momentum and explosive forces ہے اس میں کچھ momentum and explosive forces momentum and explosive forces اس میں جو آپ پاس وہ the momentum of the raffle is equal and opposite to that bullet since mass of the raffle is much greater than bullet it flows the raffle moves back to raffle with only affection it means that is example here اگر آپ ریفل سے bullet فائل کہہ رہے ہیں تو اس bullet کی velocity ہے اس کو نکالنے کا آپ کے پاس دیکھیں گے اس کا کیا velocity ہوگی تو اس کے relation یہ آپ اس نے given ہے v prime is equal to minus mv over m اس میں آپ کیا کریں گے mass of dead bullet put کریں velocity put اور mass of جو آپ کی bullet ہے وہ کس velocity سے move کر رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ہمیشہ sign جو ہے negative sign ہمیشہ اس میں جو sign آپ کے پاس آئے گا وہ negative sign اس کے بعد آپ کے پاس ایک topic rocket provision یہ theory کے topics ہیں basically rocket provision روکیٹ پروپلشن میں یہاں پہ جو لائنز ہیں وہ ہی آپ کو یہاں پہ یاد رکیٹ کرییں گی روکیٹ کریجرز روکیٹ لے کے جا رہا ہوگا یا وہ اس کے ساتھ 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 ہوگا یا تو وہ لیکیوٹ فارم میں ہوگا یا سولیڈ فارم میں اور ان دا فارم آف اوکسیجن کی فارم میں یہ اس کا پہلا پوائنٹ آپ اس میں بیسکلی یاد رکھیں اس کے بعد آپ کے پاس جو امپورٹن یہاں پوائنٹ ہے کہ اس کی ٹیپیکل رکیٹ ریزیون سو آب تھاؤزند کلو گرام پر سیکنڈ فیول تو تھاؤزند کلو گرام میٹر پر سیکنڈ آف فیول تھرڈ جس میں پوائنٹ ہے اس کی جو ویلوسٹی جس ویلوسٹی سے موو کرتا اجیکٹ ویلوسٹی سپیڈ آف 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 سمپلی اس روکیٹ کے ایکسیلیشن نکالنے کا بھی آپ کو لاصٹ میں فارمولا دیا گی یہ تین پوائنٹ آپ سے ایم سی کی پوائنٹ میں پوچھے جا سکتے ہیں اس کے پاس تین اس کے لاصٹ پاس نے ایکسیلیشن نکالنے کا فارمولا دیا ہے وہ آپ کے پاس ہے ای 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 کھلٹوں ایم بی اوور ایم جو لاصٹ کے پاس اس کی ویلوسٹی آپ اٹھ کریں میس جسے وہ موو کر رہے لاشر میس جسے ٹوپی پوٹ رجن ہے اور لاس پر جو موو کرے گا وہ آپ کے پاس جو آئے گا وہ ایکسیلیشن کی ویلیو ہوگی اس کے پاس ٹوپی ہے پروژیکٹائیل موشن یہ امپورٹن ٹوپی ہے پروژیکٹائیل موشن پروژیکٹائیل موشن سمپلی اگر اس کو آپ دو تین ویڈز ویڈ دیفائن کریں it is two دیمینشن موشن under constant acceleration due to gravity یہ 2D موشن ہے under constant under constant action of action of gravity gravity کے constant action constant اس پہ action ہو رہا ہوگا تر پروژیکٹائیل موشن is simply define as 2D motion under constant acceleration due to gravity so for example اگر 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 ایک اگر 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 آپ دیکھیں ارث کے لئے آسر جس کی ہوگی وہ اسی طریقے سے تین وں کی اگر 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 انفلوینسٹ بائی گریویٹی یہ گریویٹی سے انفلوینسٹ ہو رہا ہے اس میں پھر سمپلی اس نے آپ کو ہوریزنٹل ڈسٹنس نکالنے کا ایک فارملہ ہے اس میں کریئٹ کیا اس نے سیکنڈ اکریجن او موشن کو یوز کرتے ہوئے جب اس میں ہوریزنٹل ڈسٹی اس کو کونسٹنٹ رکھے لاؤس پر جس کے پاس آیا ہے اس نے جو دسٹنس آپ کے پاس نکالا ہے ایکس ایکل ٹو وی آئی ایکس کروس ٹی ہے یہ آپ کے پاس اس ہوریزنٹل ڈسٹنس کو کہ جس ہو جتنا ہوریزنٹل ڈسٹنس اس نے کور کیا اس کو نکالنے کا آپ کے پاس جو فارملہ آ گیا وہ گی بن ہے یہ بہت امپورٹنٹ ٹوپیک ہے یاد رکھئے گا اس میں سے ہمیشہ ایک ایک یہ دو ایم سی بوس پوچھے جاتے ہیں جس طرح فری فالنگ بوڈی کا موشن ہو رہا ہوتا ہے جب آپ ایک اور سجی سے ریفلیس کرتے ہیں اسی طرح ہی آپ کے پاس یہ بھی آ جائے گا اگر ویلوسٹی دیکھی جائے آپ کی ایڈ اینسٹنٹ ایک کسی بھی انسٹنٹ پر پروڈکٹائل کی پروڈکٹائل کی بات کر رہا ہے یہاں پہ جب آپ کا پروڈکٹائل لاؤنچنگ پیٹ سے موف کر کے اس طرح جا رہا ہوگا تو کسی بھی پوائنٹ پر اگر اس کی ویلوسٹی پوچھی جائے کہ اس پوائنٹ پر اس کی ویلوسٹی کیا ہے تو اس کے پاس اس نے اس کے فارمولا گی بن ہے کہ وی ایس ایکل ٹو وی ایف وی ایف سیمپلی ایکل ٹو وی ایف ایکس آئی یہ ہوریزنٹل کمپننٹس اس کے اور یہ اس کا ویٹیکل کمپننٹ وی ایف وائی جے یہ ہوریزنٹل اور ویٹیکل کمپننٹس کے سیمپلی ویلوس پوٹ کر کے اس کانسٹ نکالا جا سکتا ہے سمپلی اگر اس کا آپ اگر اس کا مگنیٹیوڈ نکالنا چاہ رہے ہیں کہ کس مگنیٹیوڈ سے ہے تو اس کو آپ کو یہ بھی فارمولا گی بن ہے وی ایف ایکس کا ہول سکوئر اور سمپلی وی ایف وائی کا ہول سکوئر اور جو آلٹی میٹلی آپ کے پاس اس کی ویلوس پوٹ کر کے آئے گا وی آئی کوس ٹھٹا ہول سکوئر پلس وی آئی سائن ٹھٹا مائنس جی ٹی کا ہول سکوئر اور آپ کے پاس یہ اس کا جو بھی مگنیٹیوڈ آپ کے پاس جو گی بن ہے اس کی ویلوس آپ کے پاس نکلائیں گے اگر آپ اس کا اینگل کلکلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ٹین ٹھٹا سے اس کا اینگل فائنڈ آٹ کریں گے وی ایف وائی مائنس وی ایف ایکس اور سمپلی ٹھٹا اس ایکل ٹین انورس وی ایف وائی اوور وی ایف ایکس یہ آپ کے پاس اس اینگل کو فائنڈ کرنے کا جس اینگل سے آپ کا پروجیکٹائل موو کر رہا ہے اس کی ویلیو آجے گی اس کی ویلیو آپ کے پاس آجے گی کہ اس سے آپ اس کی ویلیو کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ٹوپی کا ہائٹ آف پروجیکٹائل اگر آپ فائنڈ کرنا چاہتے ہیں کہ اس کی ہائٹ کیا ہے جو آپ کے پاس آپ نے جو پروجیکٹائل لانچ کیا ہے ہائٹ آف پروجیکٹائل کے اس کی ہائٹ کو پروجیکٹائل کو یا روس کرتے ہیں آپ کہ اچھا در میکسیمم وارٹیکل ڈسٹنس بھی کہ پروجیکٹائلweiٹ پروجیکٹائل دسٹنس لازم میں مجھے صرف اس کی آپ کو فارمولا بتانا ہے ڈیریویشن کی ایس اچھ امپورٹن نہیں ہے کیونکہ ہم ایم سی کی اس پوائنٹ ہوں کی اس سے دیکھ رہے ہیں تو اس کی لازم پر جو آپ کے پاس ریلیشن آئے گا وہ ہے اچ اس ایکوال ٹو وی ای سکوئر سائن سکوئر ٹیٹا اوور ٹو جی یہ بہت امپورٹن فارمولا ہے اب اگر آپ ورٹیکل ڈسٹنس اس پروجیکٹائل کا فارمول کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو اس میں سمپلیس ویلیو پوٹ کرنا ہی پڑھیں گی آپ کو وی انیشل کی ویلیو پوٹ کرنا ہی پڑھیں گی سائن کی ویلیو پوٹ کرنا ہی پڑھیں گی تو جی اسے ریلیٹ کر کے اس کے آپ کوئی بھی ہائٹ نکال سکتے ہیں کہ وہ جس سائٹ پہ ورٹیکل ڈسٹنس کتنا ورٹیکل ڈسٹنس وہ پروجیکٹائل آپ کا یہ جو آپ کے پاس ہے یہ کتنا کور کرے گا سو اچ اس ایکوال ٹو سائن سکویئر ٹیٹا اوور ٹو جی یہ اس کا فارمولہ آپ کے پاس آجی ہے اب نیکسٹ جو آپ کے پاس ایک امپورٹنٹ ہے وہ ہے ٹائم آف فلائٹ یہ فلائٹ موو آوٹ کرنے میں اس سے کتنا ٹائم لگتا ہے اس کو بھی کلکولیٹ کرنے کا یہاں پہ آپ کے پاس فارمولہ گیون ہے ٹائم آف فلائٹ ٹائم آف فلائٹ میں بھی جو لاسٹ آف کے پاس فارمولہ آئے گا وہ آئے گا ٹی از ایکوال ٹو ٹو وی آئی سائن ٹیٹا اوور جی تو سمپلی جو اس کا فارمولہ ٹی از ایکوال ٹو وی آئی سائن ٹیٹا اوور جی سمپلی آپ اس میں ویلیوز پوٹ کریں گے اگر جی کی ویلیو ویریئیٹ کریں گے میں پوسیبل ہوا آپ سے جی مون پہ ویلیوز کلکولیٹ کروا لے مون پہ اگر مون پہ چینج کر سکتا ہے ان میں اپس میں ان کا ریلیشن فائنڈ آؤٹ کر سکتا ہے یا آپ جی کی ویلیو آپ کو فائنڈ کرنے کے کہہ سکتا ہے کہ اس پہ کیا ویلیو ہوگی آپ کا یہاں سے اینگل بھی فائنڈ ہو سکتا ہے اٹ میز ڈیٹا کر وہ آپ کو نہیں پوسیبل ہے اس طریقے سے آپ اینگل نہ دیں آپ کو ٹائم آف لائٹ دے دے آپ کو وی انیشیل دے دے اور جی کی ویلیو آپ کو پتا ہو ارث پہ مطلب کہ آپ کو کہ ٹوینٹی فائیو سیکنڈ آر گیون ٹی آر گیون سیکنڈ چیزہ آپ کو بتائی جائے آپ کی وی انیشیل جو ہے جس سے موف کر رہا ہے وہ ٹوینٹی میٹر پر سیکنڈ ہے آپ کا ارث پہ ہے تو آپ سمپلی کیا کریں گے وہ کہے گا آپ کو اینگل فائنڈ آؤٹ کریں تو سمپلی آپ اسی فارمولے سے ٹو وی آئی سائن ٹیٹا آور جی آپ اس کو موف آف کر دیں جی ٹی ڈیوائیڈ بی ٹو وی آئی سائن انورس اس ایکول ٹو ٹیٹا اب آپ ان کی سمپلی ویلیز پوٹ کریں جی کی نائن پوائنٹ ایٹ ٹی کی ویلی جو آپ کو ٹوینٹی فائیو سیکنڈ گیون ہے ٹو وی آئی آپ کے پاس ٹوینٹی میٹر پر سیکنڈ ہے اس طرح آپ اس کی سمپلی اینگل نکال سکتے ہیں وہ کس اینگل سے موف ہوگا ہے تو یہ آپ کے پاس اس طرح کی امریکلز آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں کہ آپ اگر آپ کو ٹائم آف لائٹ اسی طرح آپ کے ساتھ ہائٹ آف پروجیکٹائل سے بھی پوچھا جا سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ اگر اینگل نکال لیں تو اینگل اس کا کیا نکلے گا یا اس طرح آپ کو اس طرح ویریئر کر کے آپ سے ایک زیمپل جترہ آپ کے پاس ایک زیمپل ہے اس طرح کی اور بھی زیمپل آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں اگر آپ سے پوچھیں کہ ٹائم تو ریچ ریچ تا میکسیمم ہائٹ میکسیمم ہائٹ کو ریچ کرنے کے لیے اسے جتنا ٹائم لگا دا میکسیمم ورٹیکل ہائٹ ووڈ بی دیس اس پوائنٹ پہ ریچ کرنے کے لیے ٹو ریچ اوٹ دا پوائنٹ ٹو ریچ اوٹ دا پوائنٹ اس میں جو آپ کے پاس سمپل ہی اس کا فارمولہ آئے گا سو ٹی ایکل ٹو وی ای سائن ٹیٹا آور جی سمپلی ٹی وڈ بی ایکل ٹائم تو ریچ دا میکسیمم ہائٹ ٹی ایکل ٹو ریچ وی ای سائن ٹیٹا آور جی اس میں آپ سے یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ اب میکسیمم ہائٹ پہ پوائنٹ پہنچ گیا وہاں پہ انگل کیا ہوگا یا وہاں پہ انیشل بلوز کی آپ سے پوچھی جا سکتی ہے وہاں پہ آپ سے اس کو آپ پاس میں ریلیٹ کر کے میکسیمم ہائٹ کو پوائنٹ کو پوٹ کر کے ٹو ویری ایٹ ہو جائے گا ٹو اس میں نہیں ہے باقی سارے ریلیشن وہی ہے تو اس طرح آپ کو تھوڑا سا کنفیوز کیا جا سکتا ہے اس کے پاس آپ کے پاس جو رینج آ جائے گی دیسنس بچہ پروجیکٹائل کورز ہوریزنٹل ڈریکشن رینج رینج آپ کے پاس یہ آپ کا پروجیکٹائل جو ہے یہ یہاں سے موو کر کے یہاں پہ گیا ایک تو ویریٹیکل ڈسٹنس ہم نے فائنڈ کر لیا اس کا جو یہ ہوریزنٹل ڈسٹنس جتنا اس نے کور کیا ہوگا اس پوائنٹ سے لے کے یہاں تک یہ آپ کی ڈیفائنڈ ہوتی ہے رینج میں یہ آپ کے پاس جو ہوریزنٹل ڈسٹنس آئے گا یہ آپ کے پاس آئے گی رینج تو اس میں آپ کو رینج کا نکالنے کا بھی سمپلیشن طریقہ آپ کو پاس ڈیفائنڈ آئے لازمیس نے جو لکھے آپ کے پاس یہاں پہ آئر از ایکل ٹو آپ کو یہ ریمیمبر آئیز کرنے پڑیں گی ساری چیزیں وی آئیس کے ایکل ٹو سائن ٹو ٹیٹا آور جی یہ آپ کے پاس رینج کو فائنڈ کرنے کا طریقہ اب یہاں سے آپ کے ساتھ کوس کا ریلیشن بھی وہ فائنڈ آؤٹ کر سکتا آپ کو یہ فارمول آنا چاہیے سائن ٹو ٹیٹا وی ایکل ٹو سائن ٹیٹا کوس ٹیٹا وہ آپ سے پوچھ سکتا کوس ٹیٹا کی اینگل ویلیو کیا ہو سکتی ہے یہ آپ اس میں ریلیٹ کر سکتا اس کو سمپل اس کا فارمول پوٹ کر کے آپ سے سو رینج ایکل ٹو سائن ٹو ٹیٹا اوور ٹو جی اب یہاں پہ ایک پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے جو یہاں بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ میکسیمم رینج کہاں پہ ہوگی میکسیمم رینج میکسیمم رینج ہونے کے لئے ہمارے پاس یہ سائن ٹو ٹیٹا والا فریز ہے یہ ون کی ایک ہونا چاہیے پھر یہ آجے گا آجے آپ سب سے پوچھیں میکسیمم رینج کے لئے تو اس کا فارم تو یہ ہی ہے اگر پوچھیں وہ کس اینگل پہ ہے جو آپ نے اس پرجکٹائل کو جب آپ نے مووو کروایا تو وہ کس اینگل جو موو کروایا ہے تکہ آپ کے پاس میکسیمم رینج آئے میکسیمم رینج کے آپ کے پاس value جو ہے آج سیکل ٹو ٹو ٹیٹا کا فریز جو ہے وہ ون پوٹ کرنا پڑے گا اپنے اس کو ون پوٹ کیا تو ٹو ٹیٹا سائن انورس موو آؤٹ کروائیں گے تو اس کے پاس میکسیمم رینج جو آئے گی جو آپ کے پاس range کی value آئے گی وہ r is equal to vi square over g آئے گی تو range جو آپ کی آئی یہ انیشیل بلو سٹی پہ بھی dependent ہے یہ بھی ایک ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے سو angle جو ہے یہ بہت دفعہ پوچھا جا چکے ہے اور ایمپورٹنٹ فریز ہے کی اس angle سے آپ کی جو move کرے گا اگر آپ angle کو ٹیٹا ایکل ڈو ٹھوٹی فائی ہے 45 کے انگل سے اگر آپ مووو آٹ کروائیں گے تو جو اس کی آپ کے پاس میکسیم range ہے وہ r is equal to v a square over g آ جو اس کے بعد جو آپ کے پاس امپورٹنٹ اپلیکیشن آف بلاسٹک مسائل ہے بلاسٹک مسائل بلاسٹک مسائل ہوتے ہیں جس میں آپ تھوڑا سے پہلے سے initial push دیتے ہیں اور پھر وہ فری لی allow ہوتا کہ وہ کہیں پہ بھی move آٹ کر سکتا آبلسٹک flight is that in which a projector is given an initial push and then is allowed to move freely due to inertia and action of gravity اس میں دو چیزیں ہیں ایک ان پاورد اور ان گائیڈیڈ ایک ان پاورد ان گائیڈ مسائل ہیں اور دوسرے پاورد ان گائیڈ مسائل ان دونوں گائیڈ پاورد اور ان پاورد ان پاورد ان گائیڈ مسائل اس کالڈ بلیس مسائل ان پاورد مووووٹ کر رہا ہوگا جس پاہ پاہ مووووٹ کر رہا ہوگا اس پاہ جو نام ہے وہ ٹراجیکٹری کے نام سے ہے یہ ایم سی کیو اس پانٹ او سے امپورٹنٹ ہے وہ جو پاہ 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 رہا جس پاہ پاہ مووووٹ کر رہا اس کا نام جو ہوگا وہ ٹراجیکٹری ہے اس کے علاوہ اس میں کوئی ایس ایمپورٹنٹ بات نہیں ہے اس کا جو پاہ ہوگا جس پاہ سے یہ مووووٹ کرے گا وہ الیپٹیکل پاہ ہوگا ای ای چیزیں جو ای 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 اگر آپ اس کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں یہ جو میں نے آپ کو ساری چیزیں بتائی ہیں کہ سارے میں نے آپ کو تھیوری سے ریلیٹ کر دیا ان اس ٹوپک سے سارے 35 to 40 پرسنٹ آپ کی بہتری ہے اگر آپ اپنی تیاری 90 پرسنٹ سے بہت رکھنا چاہ رہے ہیں تو جو ہماری ٹیم نے ایم سی اپلوڈ کی ہیں آپ کے پاس اس ویب سائٹ کے پر وہ بھی ساتھ